زہر کافی عرصہ پہلے کی بات ہے ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا اس کی شادی ہوئی وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ان دونوں کی شخصیت بلکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی اس کی ساس ہر وقت تبسم پر تنز کرتی رہتی تھی جو اسے بہت ناغوار گزرتا تھا آہستہ آہستہ دین اور پھر ہفتے بیٹھ گئے لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تقرار ختم نہ ہوئی ان تمام ناتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر پر بہت پریشان رہتا تھا آخر کا تبسم نے فیستہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی تبسم اپنے بابا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی جو جڑی بوٹیاں بیجتے تھے تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مستہ ختم ہو جائے احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ تبسم میں اس مستہ کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا تبسم راضی ہو گئی احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے انہوں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا اور ہاں اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو ان سے لڑائی مت کرنا ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برطاؤ کرنا تبسم یہ سن کر بہت خوش ہوئی اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برطاؤ کرنا ہے چھے مہینے گزر گئے گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی چھے ماں میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جگڑا نہیں ہوا تھا اور اب اسے وہ بہت اچھے لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی وہ اپنے سب ملنے والوں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی تھی تبسم اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی تبسم کا شوہر بھی یہ سب کچھ دے کر بہت خوش تھا ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے وہ بہت بدل گئی ہیں میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ وٹامن کی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے اگر ہم اپنے رویوں اخلاق اور سوچ کو درست کر لیں تو کئی پریشانیوں بدگمانیوں اور اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر ظلموں زیادتی کرنے سے بت سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس طرح ہاں کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں